اسلام علیکم ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرینیات کی خبرات کا جائزہ لیتے ہیں اور ناظرین نفسوسنا خبریں ہی تھوڑی ہمارے سامنے آج نظر آرہی ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو امیدوار مختلف شہروں میں مختلف ملک کے حصوں میں انتخابات میں حصہ لینے کیلئے بڑے پور جوش ہیں انتخابی مراحل سے گزر رہے ہیں اپنی کنویسنگ کریں تو ناظرین پبلک میٹنگز کے دوران ان پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے افسوسنا خبریں ہیں اس حوالے سے کہ جناب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سردار اکرام اللہ خان ان کو نشانہ بنایا گیا سوسائیڈ باومنگ میں ڈی آئی خان میں اور یعنی ان کا جو چل رہا تھا جتماں وہاں پر اس کے علاوہ جے یو آئی ایف کے جو دورانی ہے سابق ہمارے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں تو ان پر بھی یہ حملہ ہوا لیکن وہ اس حملے سے اللہ کا شوگر ہے کہ بچ گئے اور کوئی خدا نخواستہ جانی نقصان انہیں نہیں ہوا بہر خبروں کا جائزہ لیتے ہیں روزامہ جنگ جج کی تقریر چیف جسٹس کا نوٹس سپریم کورٹ الزامات کی تحقیقات کر کے کاروائی کرے فوجی ترجمان کمیشن بنایا جائے شاکت صدیق لی ہم پر دباؤ نہیں تری تقریر افسوسناک ریکارڈ طلب کر لیا چیف جسٹس اسلامباد کے جج کا بیان نقابل فہم اور نقابل قبول ہے قانونی کاروائی کریں گے چیف جسٹس پریمرا سے تفصیلات طلب جن حقائق کی نشاندہی کی کچھ لوگوں کو اچھے نہیں لگے کمیشن بنائے پی سیو جج شامل نہ ہوں موسیس جج نے ریاستی اداروں بشمول موسیس ادلیہ اور ملک کے سب سے بڑے انٹیلیجنس ادارے پر سنگین الزامات آئیت کے اداروں کا احترام اور وقار یقینی بنانے کے لیے ادارت عزمہ سے درخواست کی گئی میڈر جنرل آصف قفور ڈیرہ اسماعیل خان خودکوش حملہ پی ٹی آئے امیدوار اکرام اللہ گنڈاپور دو ساتھیوں سمیت شہید میرے چھوٹے اور بڑے بھائی کے قتل نے پی ٹی آئے کا علی امین گنڈاپور ملوث ہے انام گنڈاپور سابق صوبائی وزیر کلاچی میں انتخابی مہم پر تھے خودکوش بمبار نے گاڑی کے قریب آ کر خود کو اڑا دیا پانچ افراد شدید زخمی قریبی مکانات کو بھی نقصان تحقیقاتی کمیٹری قائم ریپورٹ طلب بنوں میں اکرم دورانی کی فائرنگ پر گاڑی پر فائرنگ بالبال بچ گئے ملزمان فرار سیسر انہماوں کو امن دشمن نشانہ بنا رہے ہیں عالمی چیف عمران زرداری بلاول شہباز اور دیگر دیگر کا اظہار مزمت اور یہ بھی ناظرین بارہ ریپورٹ ساری ہیں کہ تمام جو سیاسی قائدین ہیں اس وقت ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھریٹ ہے خاص طور پر جو فرنٹ لائن لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے بھی سخت سیکیورٹی کی بات کی جاری ہے سی جبی ٹیکس نوٹس آف ججز سپیچ نیوز انٹرنیشنل کے خبریں پی ٹی آئی مارٹ یا دین ڈی آئے خان سوید باومنگ نواز شفت ستو ہسپیٹل ٹو دے یہ بھی خبریں آئیں کہ نواز شریف صاحب کی جیل میں زرہ طبیعت بگڑ گئی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی شگر خائے ہو گئی ہے اس کے علاوہ ڈی ہائیڈرشن ہو گئی بہارہ جیل میں ظاہر ہے کہ سختی تو کارٹ نی پڑتی ہے پی ملین بیگ پوشتو دو وال شہباز ناظرین آج روزامہ ایکس پرس میں اور ٹریبیون میں فرنٹ پیج پہ سف پیپلز پارٹی کا اشتہار ہے اور آج ان دونوں خباروں میں فرنٹ پیج پہ کچھ نہیں ہے سی جے پی ٹی 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 نوٹس آف آئی ایت سی جڈجز الگیشن ڈان کی خبریں پی ٹی آئی کانڈیٹ کیلڈ انڈی آئی خان سویسائیڈ اور امران سیز جولائی ٹی ٹی فیفتہ جے ٹو چینج نیشنز ٹیسٹینی تو یہ خبریں ہمارے سامنے ہیں اور جیسے منہ آپ سے پہلے کا کہ ظاہرے اب الیکشنز بلکل ہمارے سروں پر موجود پچیس تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اللہ کرے کہ ابھی تک کے جو واقعات ہیں یہ سارے دھماکے وغیرہ اور بدن امنی اللہ کرے کہ یہ سلسلہ آگے نہ ہو رک جائے تھم جائے اچھا ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو آپ کو ہم ایک اپنا ایک آلڈور پیکج کی طرف لے جائیں گے ہم نے ذرا یا کراچی میں گھوم کے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کراچی کے ووٹرز اس الیکشن کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں تو بریک کے بعد آپ وہ پیکج ملائزہ فرمائے ناظرین اس وقت ہم تارک روڈ کے ایک بڑی مشہور مارکٹ لیبرٹی میں موجود ہیں کمیشنل ایریا ہے یہ تارک روڈ کا یہاں پر ہر طرح کے خریدار آتے ہیں اس وقت بھی کافی گہمہ گہمی ہے مارکٹ میں لیکن تھوڑا سا شرد آج موسم گرم ہے تو بہت زیادہ آپ کو خریدار نظر نہیں آرہے لیکن کافی سارے لوگ ہیں تو ہم ان سے یہ جانیں گے ظاہر ہے کہ اب الیکشن میں بہت ہی کم وقت رہ گیا کہ ان کی کیا توقعات ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ جو سینٹر میں وفاق میں حکومت بنے وہ کس کی بنے کراچی سے یہ کسے جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ان کے خیال میں پاکستان میں بننے والی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کس طرح کام کرنا چاہیے تو آئیے عوام میں چلتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق میں کونسی پاڈی کو حکومت ملنی چاہیے یا آپ کے خیال میں کونسی جماعت جیتے گی میرے خیال تو یہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون جیتے گی اور دینی بھی انہیں کو چاہیے اس لئے کہ اس نے ملک میں عمل لے کے آیا یہ وہ کراچی تھا جس میں کوئی سر اٹھا کر بھی نہیں چھل سکتا آج ہر کوئی کلیام چل رہے روز روز سڑک گلی گلی کچھا کچھا بند ہوا کرتا تھا ایک بیان پر پورا تارک روڈ بند پورا کراچی میں سننٹا چاہیے جاتا ہے آج الحمدللہ پانچ سال ہوگے جب سے میع صاحب کی حکومت آئی ہے تو کراچی میں کوئی فرقواریت کوئی تاثبیت کوئی لسانیت کوئی جاگردانہ نظام نہیں چل سکا اچھا مگر نواز شریف صاحب تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جیل میں تو شہباز شریف صاحب آپ کا خیال ہے کہ ایک اچھے قائد ثابت ہوں گے میاں صاحب ہو یا شہباز شریف دونوں بھائیے شہباز شریف کو تو تجربہ زیادہ ہے کیونکہ انہیں پنجاب کو جس طرح بنایا ہے میرے خواہد ان چار صبحوں میں کئی بھی اس طرح صبح نہیں بنایا ہے جس طرح پنجاب بنا ہوا ہے پنجاب ما شاء اللہ ان کے روڑے دیکھو سڑک دیکھو ان کی عوام بھی ان سے خوش ہے لیکن زبردست ہی ان کو ایک سیٹ پر لگایا جا رہا ہے اور کسی اور کام پر مسلط کیا جا رہے جو کہ عوام کو منظور نہیں ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا کراچی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کونسی جماعت جیتے گی کراچی میں اگر ایم ایم ای جیت جائے تو انشاءاللہ سب سے بہتر ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں جو حکومت آئے گی سب سے پہلا کام اسے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے امن ہونے چاہیے جب امن آ جائے تو پھر ہماری محیشت بھی مضبوط ہوگی ہماری سنات بھی مضبوط ہوگی ہماری حرچ تعلیم بھی مضبوط ہوگی چیز سے آپ کیا سمجھنے کون آئے گا دیکھیں جو بھی آئے امن کی سلامتی لائے اور جو زیادہ ایکسپنسیو ہو رہے ہیں اور جو اخراجات ہیں اس سے کم اخراجات میں ہو بھلے کوئی بھی ہو نواز شریف ہو زرداری ہو یا کوئی اور کوئی کم ہو ہمارے کوئی ان سے کوئی دکلے شکویں نہیں ہے کوئی بھی آئے لیکن امن کی سلامتی ہو اور سکون چاہیے ہمارے کو آپ کیا کہو اب انشاءاللہ تعالی سب کو لوگ کا پتہ کون آئے گا یہ سب کو پتہ عمران خان آئے گا اور ضرور آ جائے گا کوئی کس زبردستی سے کوئی عمران خان آنے والا ہے پاکستان میں بنانے والا ہے آپ کیا کہیں گے اگر عمران آ جاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ سب سے پہلا کام وہ کیا کریں عمران خان اسکول بنائے گا کالج بنائے گا رول بنائے گا اسپتالی بنا دی ابھی اوار بنائے گا امن سب پاکستان میں آ جائے گا عمران خان آ جائے گا بہت شکریہ آپ نے بات آپ کچھ کہیں گے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں کس کو ووڑ دوں اور کیوں دوں میرا یہ سوال ہے صرف اگر میری گلی کو کوئی بنائے گا تو میں اس کو ووڑ دوں گا جو یہاں کے نمہندے تھے ہم نے ان کو بھی ہر ایک ریکویسٹ کی کسی نے ہماری بات نہیں سنی نیچے پی ٹی کا بندہ ہے اور اوپر ایم کیوں کا ہے لیکن میری ان سے ریکویسٹ اپیل ہے ان سے کہ میں کب سے تقریباً درخواست نے دے دیا کہ تھک گیا ہوں کسی نے کوئی ہماری بات نہیں سنی ہم ووڑ کس کو دیں اور کیوں دیں اور کس لیے دیں ہم نہیں دیں گا آپ کیا سمجھتے ہیں وفاق میں کس کی حکومت آ رہی ہے کون کلیٹیٹ ایسا ہے کہ جو اس ملک کو یا اس ملک کی بترین حالت کو بہتر کر سکے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ ملک کے وسائل کو جس انداز سے استعمال کر رہے ہیں اور جس انداز سے آپ نے ملک کے وسائل کا بڑا گھرک کر دیا اور آج قریب آدمی جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے موتاز ہو گیا ہے کنڈیشنز یہ ہو گئی ہے کہ یہ پوش علاقہ ہے اس پوش علاقے کے اندر لوگ اپنی مدد آپ جو ہے وہ گڑھر کے لیے پیسے استعمال کر رہے ہیں آپ کا اتنا بجٹ کی ایم سی کا ہو یا کسی چیز کا بھی ڈی ایم سی کا ہو وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی ایک آدمی تو سمجھے جس جو عام دنی ہزار روپے بھی کمارہ ہے یا دیوڑ ہزار بھی کمارہ ہے تو وہ کس طریقے سے مطلب وہ اپنے گزارہ کرے گا کراچی میں آپ کس کو جتاوہ دیکھنے ہیں نہیں دیکھیں کراچی کی صورتحال تو اس وقت جو ہے وہ بالکل مکس ہو گئی ہے وہ ایک طریقے سے ڈسٹریبیوشن کنڈیشن میں آ گئی ہے اور اس ڈسٹریبیوشن کنڈیشن کے اندر تو اب آپ کسی پر عیدبار کس پر عیدبار آپ کریں گے اچھا نہیں حکومت کے لیے کیا چیلنج آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے نہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاکستان میں سب سے پہلی ایڈیوکیشن جو ہے وہ بالکل بالکل تباہی کے دعانے پر ہے دوسرا آپ کا ہیل ہیل کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جوا تو چھوڑیں آپ ہسپٹلز کی کنڈیشن سے بیکار ہے تو جو جو کنٹری اپنے ملک کی ہیلت اور ایڈیوکیشن کے اوپر توجہ نہیں دے سکتی مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ مہنگائی بن مانی کا حساب ہے کوئی ایڈمیسٹریشن کا کوئی کوئی رول نہیں ہے کوئی ریگولیشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان کو پاکستان میں لائے جائے جو کم از کم ایماندار ہو چلے کھائے دس روپے دس روپے دکاندار بھائی ہیں جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کاروبار اچھا چل رہا ہے مندہ چل رہا ہے سیاست کا روز مرہ زندگی پہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آثار ہے چھلتے آگے آپ کا کیا خیال ہے الیکشن کے بعد کچھ حالات بہتر ہوں گے الیکشن کے بعد حالات کیا بہتر ہوں گے جو پہلے کھا کے کھائیں اب نئے والا جو آئے گا وہ بھی کھائے گا اچھا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وفاق میں اسلام آباد میں کس کی حکومت آ رہی ہے میں کھال میں وہ ہی آل امران خان کوئی چانس ملے گا شاید اچھا اور کراچی سے کسے جیتا وہ دیکھ رہے ہیں سن سے تو پی 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 پلز پارچی سن سے نہیں میں کراچی کی بات پر کراچی میں ڈیوائید ہوں گی سویٹ ہے اچھا اچھا اور آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والی حکومت کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے پہلا تو پانی کا کریں پانی ویسے بھی وہ کراو ہے کہ دوزار بیس بائس میں پانی ہوگا نہیں پہلا تو ڈیمز کا یہ کمٹیٹ کریں وہ دوزڈیمز بن رہے تھے ان کو کمٹیٹ کریں پھر ڈالر آسمان چھو رہا ہے اس کو سیٹ کریں پھر ایڈوگیشن سسٹم ہے ہسپٹلائز سسٹم ہے ان کو نورمل کرنا اچھا یہ بتائیں ابھی جو ظاہر یہ ساری چیزیں ہیں تو مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے بہت مہنگائی ہیں آپ کے کاروبار پر اس کا کوئی اثر آ رہا ہے بہت افیکٹ بڑھتا ہے زاہر سی بات ہے اب ایک مہنگائی ہوگی تو کسٹمرز آتے ہی نہیں ہیں اب بندہ بھی کٹنے ہی کرتا ہے وہی والی سینہ مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں پریشان ہیں الیکشن میں ووٹ دالوں گے جی ہاں ڈالیں گے اچھا ووٹ دال دو گے نئی حکومت آ جائے گی تو کیا امید ہے کوئی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں حالات بہتر ہو جائے کوئی ہم لوگوں روزی پانی مل جائے سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں ہم لوگوں تو یہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے بال بچے دار آدمی ہیں مزدوری کرتے ہیں سارا دن بوریاں اٹھاتے ہیں اللہ کرے کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کوئی ہمارے ملک کے لئے کوئی ترقی ہو جائے کوئی اچھا کام ہو جائے کس کو چاہتے ہیں کون آئے ابھی دیکھیں اللہ مالی کے دیں گے پھر جو آ گیا نصیب کی بات ہے اچھا کراچی میں کیا لگتا ہے کون جیتے گا کراچی میں تو لگتا ہے تو نواف شریف ہے پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا بہت شکریہ جو ناظرین ہمارے جو مزدور بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نواف شریف جیتیں گے اور بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی مختلف الگ راہ ہے تو اس وقت یہ یہاں پہ ہماری جو باتشیت تھی خریداروں سے بھی اور ہمارے جو یہاں پہ دکاندار بھائی ہیں ان سے ختم ہوتی ہیں ایک اور جگہ پہ چلیں گے ابھی بریک لیتے ہیں جب واپس ملیں گے تو ایک نئی لوکیشن پہ ہوں گے جنازین بریک کے بعد ایک دفعہ پہ خوش آمدید اس وقت ہم ذرا دوسری لوکیشن پہ ہیں یہ تارک روڈ کی مصروف شارہ ہے اور ایک شاپنگ ایریہ ہے یہاں پہ بھی کافی خریدار ہیں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں انسان کی رائے جانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں الیکشن میں کون جیت رہا ہے وفاق میں کون حکومت بنا رہا ہے اور وفاق میں حکومت بننے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آئیے بات کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جناب الیکشن کے بعد کون آ رہا ہے حکومت میں الیکشن تو ویسے ہو چکے سیلیکشن ہو رہا ہے صرف عمران خان اچھا اور کراچی میں کسے چاہتے ہیں کہ جیتے ہیں کراچی میں کسے چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو موقع ملنا چاہیے اچھا اور اگر دونوں جگہ پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے اور حکومت بن جاتی ہے تو سب سے بڑا کام انہیں کیا کرنا چاہیے وہی جو کر رہے ہیں کرپشن کا کرپشن کرنی چاہیے کرپشن کا کام یعنی روکنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ بتائیں مہنگائی بڑھتی جاری ہے آپ کے کاروبار پہ تو اس کا اثر نہیں آتا مہنگائی تو بڑھے گی ڈالر ایک سو تیس روپے کا پہنچ چکا ہے نیچے آئے گا تو مہنگائی خود با خود کم ہو جائے گی جی ناظرین ان کا کہنا تو یہ تھا کہ چونکہ ڈالر بڑھ رہا ہے تو پھر ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے لیکن بجھے یہ ڈالر کا مقامی چیزوں سے ریلیشن کبھی سمجھ میں نہیں آیا اس پر بھی بات کریں گے لیکن فیلحال ہم جو بات کریں اس سے آگے بڑھاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت آئے گی وفاق میں سب سے پہلے اسے کیا کام کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کراچی کی سطح پر پوچھنا چاہتی ہو دیکھو سب سے پہلے ہمارا جو مسئلہ ہے جو مین پوائنٹ ہے کہ یہاں معیشت کافی تباہ ہو رہی ہے مین پوائنٹ یہ ہے کیونکہ جب معیشت مضبوط ہوگی تو یہاں سے غریبی بھی ختم ہوگی اور کافی مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ حل ہو جائیں گے دوسری بات یہاں ہے مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے بجلی کا تیسرا مسئلہ ہے پورے پانی کا یہ تین پوائنٹ تین ایشو پہ کوئی بھی گورنمنٹ آ کے کام کرے گی تو انشاءاللہ وہ کامیابی طرف جائے گا ایک صحیح راستے بھی جائے گا تاکہ پاکستان بھی ترقی کرے اور عوام بھی خوشال رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کراچی میں کون جیتے گا انشاءاللہ اس بار تو تبدیلی کا ہی چانس ہے پٹی آئی انشاءاللہ وین کرے گی یہاں سے اور پورے پاکستان سے انشاءاللہ چھیک ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت آسان ہوگا یا مشکل ہوگا اگر کچھ خان صاحب آئیں گے کچھ تبدیلی کا انہوں نے کہا ہے جس طرح انہوں نے ہمارے کے بی کے میں کر کے دکھا ہے تو اگر ان کی گورنمنٹ آئے گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی کوئی ایسے مشکلات کی زندگی نہیں ہوگی انشاءاللہ جناب آپ کیا دیکھ رہے ہیں وفاق میں کس کی حکومت بنے گی امید ہے تبدیلی کی امید ہے حسا کی پٹائی اور کراچی کس کے پاس جاتا نظر آ رہا ہے اس دفعہ تو امید ہے عوام یہ ہی چاہیے کہ کچھ چینجنگ آئے جیسے پہلے لوگ آتے رہے ہیں وہ نہ ہے اب کچھ تبدیلی آنی چاہیے ہو سکتا ہوں ان کے آنے والے چانسز ہو ارمان خان کی طرح چانسز اور سب سے پہلا کام حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے وفاق میں بھی صوبوں ہیں بہت سارے کام ہیں اب ان کے ریپینٹ کرتا ہے یہ کیا کرتے ہیں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی میں لائٹ کا لوڈ سارٹنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے اب یہ آنے والے وقت پہ بہت چلے گا یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو یہ بھی آر او کی طرح آنے کے بعد چینج ہو جائیں یہ تو ہماری نصیب کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے آپ نے ان لوگ کا منشور دیکھا ہاں کچھ بہتی تو ہے مگر کہنا اور کرنا اس پر دیپینٹ کرتا ہے ہاں امید ہے اللہ نیچہ بہت اچھا ہوگا ہمارے ساتھ ایک یانگ مدر ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ الیکشن جب ہوتا ہے ظاہر ہے تو یہ بھی اس کا پارٹ ہوتی ہے آم شور یہ ووٹ کرتی ہوں گی آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلا کام گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے حکومت آنے کے بعد ایک تو یہاں پر ٹرافک بہت جیم رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ درائیور لوگ ہیں آپ نے کلومیٹر بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں ہم لوگ اگر کسی کی چھٹی پانچ بجے ہوئی ہے تو وہ گھر آٹھ نو بجے پہنچ رہے تو وہ زہرے اور بھی کام ہوتے ہیں صرف ہم ساریہ سارا دن ہم اپنا ٹرافک میں ہی گزار دیتے ہیں تو غلط ہے چھیک ہے بہت شکر جی تو انہوں نے ہم سے بات کی جائے مختلف لیول پر لوگ کام کرتے ہیں مختلف ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کی مختلف ایسپریشنز ہوتی ہیں اور بھی یہاں پہ لوگ ہیں ان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جناب آپ کیا دیکھ رہے ہیں سینٹر میں کس کی حکومت ہوگی سینٹر میں جو حکومت ہو چاہیے وہ پیٹی آئی کی انہوں چاہیے عمران خان کی اور کراچی میں کس کو چانس ملنا چاہیے عمران خان کو چاہیے اور جیسے میں نے باقی سب سے پوچھا سب سے بڑا چیلنج حکومت بننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا چیلنج جو ہے یہاں پہ پہلے کہ پاکستان کو بنایا جائے اس کے بعد یہاں پہ جو ختم کی جائے اس کے بعد جو مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ جو حکومت کے چورجے گارے جو آرکے چل رہی ہیں وہ ختم کی جائے سب سے بڑا مسئلہ آپ کے نزیر کیا ہے یہاں پہ جو روڑ وغیرہ ٹوٹے میں اس کے بعد جاؤس وغیرہ نہیں ہے لڑکے بیراؤزگار وغیرہ نئی حکومت کو مطلب جناب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق میں کس پارٹی کے پاس حکومت بنانے کا چانس زیادہ ہوگا زیادہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کے پاس ہوگا اور کراچی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو آنا چاہیے کراچی میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کیونکہ میں ان کا سپورٹر ہوں تو پی ٹی آئی نہیں چاہیے ادروائز یہاں ملی جلی حکومت بنے گی اور آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا حکومت کے سامنے حکومت کے سب سے بڑا چیلنج تو شروع سے جو ہے نا امن و امان کا ہے جو بھی حکومت آئے گی تو اسی کے بارے میں ہوگا پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پورے کراچی کا کیا کیا کی پورے ملک کا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ کریں گے اور باقی روڑوں گلیوں سیورج کے لینڈ تو یہ تو سب ایسے ہی ہوگا جی میلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سینٹر میں جو بھی پارٹی جیتے گی اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو ملک کے حالات آلویڈی چل رہے ہیں اس وقت وہ سب سے بڑا چیلنج ہے سب کے لیے اور دوسری بات یہ کہ ہر ہمارے پاکستانی کو ووٹ ضرور دینا چاہیے اگر کوئی بائیکارٹ کرتا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے ووٹ اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی چور آکے بیٹھ جائے گا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود چوز کر لیں یہ دیکھ لیں کہ جو سب سے بیسٹ نظر آتا ہے آپ کو آپ اس کو ووٹ دے دیجئے that's it کراچی میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کس کے پاس منڈیٹ جا رہا ہے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے ہمارے اس وقت کراچی میں ہو یا لاہور میں ہو یا کہیں بھی ہو ہماری آبادی دیکھ لیجئے ہماری گندگی دیکھ لیجئے ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں جو بھی دیکھیں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے اب آنا چاہیے تو کسی نئے آدمی کو آنا چاہیے جو آکے اس کا امام خمینی کی طرح یا پھر موزیتون کی طرح اس پاکستان کو بدل دے تو بدل دے otherwise تو اور کوئی بھی اس قابل نہیں ہے بہت شکریہ ہم سے بات ناظرین آپ نے سب لوگوں کی رائے سنی ملی جلی رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جن آپ جن کو آپ نے پہلے سے ازبائیوائے یعنی نونی ان کو موقع ملنا چاہیے کچھ سپورٹرز نے بات کی ہے پیپلز پارٹی کی بھی کچھ لوگوں نے بات کی کہ تبدیلی اس دفعہ ہم جو خود ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ بڑے پرامید نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ اگر نئے لوگ نئے جذبے کے ساتھ حکومت میں آتے ہیں تو شاید وہ سب وعدے پورے ہو جائیں جو برسہ برس سے ان سے کیے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں جنب جب الیکشن کا ریزلٹ آئے گا کہ عوام کی توقعات پوری اتنی یا نہیں بیک ٹو دو سٹوڈیوز سائننگ آف فضہ شکری خوشاندین ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین آپ نے جو پیکج ہم نے چلایا وہ ملاحظہ فرمایا ہوگا اس میں ہم نے جو بات اخص کی ان ساری گفتگو سے وہ یہ ہے کہ اس زفاہ الیکشنز میں لوگوں کو جو ان کے روزمرہ کے مسائل ہیں ان پر زیادہ توقع بھی ہے ان پر زیادہ غصہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے صحت تعلیم روزگار ٹوٹی پھڑ کی سڑکیں بنانے کا یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جن پر حکومتوں کا فوکس بھی ہونا چاہیے ترجیحات بھی پھر کہتے ہیں کہ امن و امان ضروری ہے ظاہرے امن و امان بہت ضروری ہے اور خاص طور پر آج کر کر جو ہم محول دیکھ رہے ہیں اس میں تو یہ بات مزید واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ امیدواروں کو اپنی انتخابی مہم چلانا مشکل ہوئی ہوئی ہے کیونکہ جان کا بہرحال ہر ایک کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ سارا محول ہے ظاہرے آنے والی حکومت جو بھی ہوگی اس کے سامنے یہ سارے سارے بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے اچھا ناظرین آج شام بلکہ آج رات بارہ بجے کے بعد تمام اشتہاری مہم جو ہے مختلف امیدواروں کی جانب سے چاہے وہ اخبار کی صورت میں ہو یا ٹی وی پہ چل رہے ہوں ریڈیو پہ چل رہے ہوں جلسے جلوس ہوں کارنر میٹنگز ہوں وہ سب بند ہو جائیں گے آج کنویسنگ کرنے کا اپنے پیغام کو آگے پڑھانے کا آخری دن ہے اور یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ اگر اس ثابت اخلاق کی پابندی نہ کی گئی تو ظاہر ہے کہ پھر انتخابی طور پر یہ معاملہ جو ہے وہ عذرداریوں کی جانب بڑھ سکتا ہے اسلام علیکم آج تو مجھے بہت ہی خوش ہوئی ہے آپ بھی اسٹوری سے باہر نکل گئی بہت اچھا ہے کہ پرگام ابھی دیکھا میں نے شکریہ تو لوگوں کی رائے تھی میری بھی یہی رائے کہ جو بھی کوئی آئے نا تو نیک آئے مجھے تو امران خانی لگتا ہے اور وہ کرپشن کی بات ہے کرپشن ختم ہو جائے گی نا ملک سے تو لازمی طور پر سب پوچھ سہی ہو جائے گا ادارے اور یہ سہی ہو جائیں گے نا تو سارے سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگا مجھے میں تو کراچی میں ہوں اور دوسرا اچھا ہے یہ اشتیار دیکھی تو آپ نے بات کیے ختم ہو جائیں گے اچھا ہے ختم ہو جائے نا کہ ایک مجرم کو دکھایا جا رہا ہے بڑی شان شوقت سے جو جس کے پر چارجز لگے میں جو قید ہے اور اس کو دکھایا جا رہا ہے ہمارے ہیں تو کوئی قانون نہیں ہی میں ٹیمبرہ اس پر نوٹس لے رہا ہے کچھ لے رہا ہے بہت شکریہ جناب علی اور جس طرح میں نے کہا کہ آج آخری دن ایک انویسنگ کا اور آج تو اخبارات میں صحیح باتیں کہ بلکل پڑھنے کا موال بہت کم ہے صرف ہمیں یہ اشتہاری نظر آ رہے ہیں چاہے کوئی بھی اخبار اردو کا ہو انگریزی کا ہو لیکن چلیں ٹھیک ہے یہ سب انتخابی تیاری کا حصہ ہے کالر ہیں اسلام علیکم علیکم سلام فیضا کیا آل چال ہے میں اسی سے اجاز بہت رہی ہوں جی بلکل اللہ کا شکر ہے آپ خیریت سے آپ کا شام کا وہ پروگرام بھی بڑا اچھا جس میں آپ آتی ہیں مسائل دسکرس کرتی ہیں اچھا مجھے یہ کہنا تھا کہ جب الیکشن ہو تو سب سے پہلے پارلیمنٹ اب یہ دو دو تین تین نودے جو ہیں وہ بند کرتے ہیں صدر یا وزیر آزم ابھی بھی ہو سکتا ہے آفٹر الیکشن یہ ساری جماعتیں آپ صدر کا ناچناو کریں صدر بدل نہیں والے ہیں تو یہ ایک بندہ لیں نمبر دو صوبوں میں یہ صوبے بنائیں کراچی کے ساتھ مکس کر کے کسی اور کو دیکھیں نا کراچی بزارتے خود ایک کنٹری بن گیا ملک بن گیا ہے صوبہ بھی نہیں کر رہا تو یہ ان کو یہ کرنا ہوگا منیجمنٹ کے لیے کیونکہ وسائل کی تقسیم جو ہے اس میں انصاف نہیں ہے سارے پاکستان میں اللہ حافظ بہت شکریہ میسیس اجاز بہت شکریہ آپ نے جو بات کی اللہ حافظ آپ نے کہا کہ انتظامی طور پر اب یونٹس کی جانب جانا چاہیے اچھا آپ نے جو بات کی صدر اور وزیارت ہم نے صدر تو ہمیں ضروری چننا پڑتا ہے اور وہ چننا پڑے گا بھی کیونکہ ہم جو جس نظام میں ہیں وفاقی نظام میں اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کے وفاق میں پوری جو سٹیٹ ہے اس کو رپریزنٹ کرنے کیلئے ایک عوضہ ہو اور جو حکومت وقت ہے اس کی رپریزنٹیشن کیلئے ایک دوسرا عوضہ ہو بہت سے ممالک میں جہاں پہ یہ نظام نہیں چلتا یا یہ نظام نہیں ہے اور پریزیڈنشل فارم آف گاورمنٹ ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ وزیراعظم کا عوضہ نہیں ہے وہاں صدر ہیں جو دونوں کام کرتے ہیں یعنی وہ اپنے پورے سٹیٹ کو بھی رپریزنٹ کرتے ہیں اور حکومت کو بھی تو بھارہ یہ ایک ڈیموکریسی میں فارم آف گاورمنٹ فارم آف سٹیٹ کے مختلف شکل ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میڈم اپنی قوم سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جنہوں نے اس ملک کو نقصان نہیں پچھایا اسے لوٹا نہیں ہے تباہ نہیں کیا ایکانومی کا کوئی بلحالی تک نہیں پچھایا ستائیس ہزار عرب کے کرزے نہیں چڑھائے پی آئی اے سٹیل ملک کو نہیں تباہ کیا اداروں کو نہیں تباہ کیا دن راج جنہوں نے خود کو گالیاں دی جیڈیوشری کو گالیاں دی اور آج بھی ان کے استیار پیمرہ والے جو ہیں علاو کرتے ہیں تو چھاب تو حکومت کی ان کی طرح سے لگے ہوئی اور سب نے ایک اٹھانز رکھی کہ عمران خان کو جو ہے کسی طرح ملائن کریں یہ بری یہ مقصد ہے اس لئے ایک لیڈرشپ ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ ابری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے اس وقت نون لیگ کی انتخابی مہم چل رہی ہے اس سے ذرا شکوک پیدا ہو رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے اگر بات کریں تو بھئی جو زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اس کے اشتہار زیادہ نظر آ رہے ہیں اب اس میں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی لیڈ کر رہی ہے کہیں دوسری تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کالر ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وارکم سلام جناب علی یہ آپ کے پروگرم ہے اس کے اندر مجھے ایک ادمیسرا کہنا ہے فرمائے فرمائے مصرا کہیے مجھے کہنا ہے کہ یہ پولیٹیکل سرے یہ پولیٹیشن ہیں ان کے بارے میں جی سر آپ مجھ سے براہ راست نقاتے میں آپ ٹی وی پہ اس وقت بات کریں یہ نمبر تو اسکرین میں آرہا ہے پھر یہ نمبر کونس ہے سر جی آپ اپنی بات تو کیجئے پھر آپ ریپیٹ پہ دیکھئے گا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں جی اچھا سہی ہے جی وہ مجھے یہ کہنا ہے کہ پولیٹیشن یہ ہیں جن کی ظلم سے دکھی ہے جنتہ ہر بستی ہر گاؤں میں دیا کرم کی بات کرے وہ بیٹھ کے سکھی سبھاؤں میں جن کی آدھی نیت ابرے آدھی نیت چھپی رہے ہیں نقلی چہرہ سامنے آئے اصلی صورت چھپی رہے ہیں اور اس کا دوسرا مصر ہے کہ خود سے بھی جو خود کو چھپائے کیا ان کی پہچان کرے کیا ان کے دامن سے لپتے کیا ان کا ارمان کرے تان کا چرچہ گھر گھر پہنچے اور لوٹ کی دولت چھپی رہے ہیں نقلی چہرہ سامنے اصلی صورت چھپی رہے ہیں یہ ہے پاکستان کی جمہوریت بہت شکریہ جی آپ نے بڑا عدبی تفسرہ کیا اور شائری کی صورت میں آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا بس مختلف لیولز ہیں جنابی علی مختلف طریقے سے لوگ ریاکٹ بھی کرتے ہیں ان کی توقعات بھی ہیں جائز توقعات ہیں ایک عرصہ ہو گیا روزانہ کے مسائل سے نبردازمہ ہوتے ہوئے کہیں پانی جیسے ہم نے بات کی پانی ہے کہیں بجلی نہیں ہے کوئی اور مسئلہ ہے یہ سلسلے چل رہے ہیں اللہ کرے حکومتیں جو بھی ہوں سندھ میں کے پی کے میں پنجاب میں بلوچستان میں اور وفاق میں عوام دوستوں وہ کام جو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے وہ ضرور کریں جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام میرم جناب اللہ وآلہ اللہ بات کر رہا ہوں فرمائیے سر بات یہ جو جو جہاں کی باتیں کرتے ہیں سارے باتیں تو ہر کوئی اچھا کرتے ہیں پر انہوں نے عمل بھی کریں بلکل صحیح اندران خان جو کبھی باتیں کر رہا ہے میں بلائب میں آپ سے یہ اتنا بسا رہا ہوں تو کتنے باتیں کر رہا اتنا عمل نہیں ہوگا بلکل صحیح بلکل صحیح بات کی اور بڑے سادگیے سے بڑے پتے کی بات کی آپ نے کہ باتیں اتنی نہیں کرنی چاہیے کام پر فوکس کریں جی کیونکہ جب پانچمہ سال ہوگا اور آپ کو دوبارہ عوام کے آگے جانا ہوگا عوام کے سامنے جانا ہوگا تو آپ کی کارکردگی آپ کیلئے سب سے بڑی سفارش ہوگی اور کارکردگی باتیں کرنے سے نہیں کام کرنے سے نظر آتی ہے جہاں بھی ہیں آپ جس بھی لیول پر ہیں کام ضروری ہے اچھا کام سے مراد ہماری اب یہ نہیں ہے کہ وہی کہ آپ سڑکیں کھو دیں اور آپ پولوں کی تعمیر میں اپنا وغضایا کریں یہ سارے کام جو ہیں یہ تو حکومتیں کرتی ہیں آپ کا کام ہوگا قانون سازی پاکستان کو ایسے قوانین دیجئے جس سے پاکستان کے محال میں تبدیلی آئے پاکستان کے مزاج میں تبدیلی آئے پاکستان کی معیشت میں تبدیلی آئے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آئے یہ ساری قانون سازیاں آپ کو کرنی ہے عزت نفس بحال ہو ایک عام آدمی کی اس کے جتنے مسئلے ہیں ان تمام مسائل کا ہر آپ کی قانون سازی میں ہیں اور قانون سازی ہونے کے بعد اس کا اطلاق ہر سطح پر یہ بھی ضروری ہوگا کالر ہیں کیا ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم جناب علی فرمائیے جی فرمائیے والیکم اسلام جناب ٹی وی بند کر دیجے اور آپ بات کیجے ہم سے دیکھو یہ سارے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ آئے گا تبدیلی لائے گا وہ آئے گا تبدیلی لائے گا جی جی جناب بات کر لیجے تبدیلی لائے گا جب ہم خود بدلیں گے صحیح بات ہے برکل صحیح صحیح جی بہت شکریہ تو ناظرین آپ کی رائے بھی آگئی ہمارے سامنے اور ہمارے جو عوامی بھائی تھے یعنی سڑک پہ ہم نے جب جا کے بات کی سب لوگوں کی رائے آگئی ہم نے آج آپ سے جو یہ ساری گفتوگو آپ کے سامنے رکھی اور شیئر کی اس میں ہیم تلی نقطہ تنقید کا نشانہ ایک دوسرے کو تذہیق کا نشانہ بغیر بغیر بنائے اپنے عامال پر نظر رکھیں جناب آپ کا کام فیل حال پچیس جلائی کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ذمہ داری سے ووٹ ڈان اجازت دیجئے حظیم خیال رکھے گا اللہ حافظ